موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شمیم کالیجیت آج ہم شروع کرنے جا رہی ہیں لیسن الیون انگلیس سنٹینسز ان اردو الحمدللہ مور دین ہنڈرڈ سنٹینسز ہو گئے اگر آپ چیک کر لیں تو سنٹینسز سے مراد اس میں ویکیبلری بھی شامل ہے ایک ویکیبلری کو بھی میں سنٹینس مانتا ہوں جیسے یہاں پہ ایک پلانٹ لکھا ہوا ہے یہ بھی ہمیں جملے بنانے میں کام آتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ بھی یاد کرنا ہے بیسک یہ ہی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے صرف سنٹینسز آئیں گے تھوڑے سے مشکل مشکل تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیسن لیسن الیون انگلیس سنٹینسز ان اردو سننے میں تو کافی اچھا ہے سننے میں وہ اچھا ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں ایگ پلانٹ ایگ پلانٹ ایگ پلانٹ بیگن سبزی جو ہوتی ہے جنجر 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 ادھرک سوری ہاں گالک 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 لہسن گالک لہسن یو آر سمات ایلک یو آر سمات ایلک یو آر سمات ایلک تم دیڑ ہو شیار ہو ایز یو آر آرہ یا آرہ خسزن یو آرہ یا آر مش یا آرہ کیا تم چھچھو رہے ہو میں اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں میں اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں بارحال مجھے بتاؤ اس سے پہلے آپ نے اینیوے صرف پڑا تھا آج میں نے لگا دیا اینیوے تیل می بارحال مجھے بتاؤ ایک اور لفظ کا اضافہ کر دوں تو اینیوے تیل می واتھ ہیپن بارحال مجھے بتاؤ کیا ہوا تو واتھ ہیپن بھی آپ پڑھ چکے ہیں اگر استعمال کرنے کے لئے تھوڑا سا ذہن لڑائیں تو اس میں کوئی آپ کو مشکل نہیں ہوگی بنانے میں ایک دفعہ دوبارہ شروع کرتے ہیں denk دفعہ د HABیٹھ بھائٹھ 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 گنگر گھلک گھلک گولک you are smart aleck you are smart aleck is ali modest is ali modest are you cut up I am very grateful to my Allah I am very grateful to my Allah anyway tell me anyway tell me anyway tell me یہ تھا آج کا sentences کا لحسن آج ہمارے پاس golden words میں تین golden words ہیں یا golden saying ہے تین تو ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا آتا ہے کتنی translate ہم کر سکتے ہیں اور کتنا کچھ ہمارے لیے اچھے لفظوں میں اچھے golden words ہیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو شروع کرتے ہیں ہم without friend is no water friend and family کا یہ کوٹ ہے یا golden words you can say without friend is no water without friend is no water without family is no blood without family is no blood and without a mind is no body ایک دفعہ پڑھتے ہیں دوبارہ سے without friend is no water without a family is no blood and without a mind is no body اب اس کی translate کرتے ہیں دوست کے بغیر ایسا ہے دوست کے بغیر جیسے پانی نہ ہو انسان دوست کے بغیر ایسا ہے جیسے پانی نہ ہو گھر والوں کے بغیر ایسا ہے جیسے جسم میں خون نہ ہو یا خون نہ ہو اور دماغ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے ایک سیدیکھنے کی ہے کہ دوستوں کے بغیر اگر انسان رہے تو ایسا ہے جیسے پانی نہیں ہے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پورا دن پانی نہ پیئیں تو جب روزہ کھلتا ہے تو پیاس مہت لگتی ہے اسی طرح پانی کا احساس جب ہی ہوتا ہے جب دو دن تک آپ یا ایک دن تک پانی نہ پیئیں بغیر خون کے آپ چل نہیں سکتے تو گھر والوں کے بغیر فیملی کے بغیر کچھ بھی ایسا ہے جیسے آپ میں خون نہیں اور اگر دماغ نہ ہو تو انسان انسان ہی نہیں جانور انسانیوں کوئی فرق نہیں رہے گا اگر دماغ نکال دیا جائے ایک اچھی بات سن لیں لینویج کے لیے اس مچ بہت زیادہ یا کافی تعداد میں بائے ذریعے کے لیے استعمال ہوتا ہے وائٹنگ لکھنا ویڈنگ پڑھنا چلے آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہو لکھ کر اور پڑھ کر کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے زیادہ لکھنا اور زیادہ پڑھنا بہت اچھا ہے یا یوں کہلیں اس لائن کو کہ زیادہ لکھنے اور زیادہ پڑھنے سے زیادہ یاد ہوتا ہے یوں سمجھ لیں آخری ہمارے پاس کوٹ ہے یا یوں کہنے یہ مجھے بڑا ہسی آتی تھی جب میں سمجھ نہیں آتا تو مجھے جب میں لکھتا تھا یہ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ لکھ سم من یوں لکھ 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 and to care of them you would have to have love them what is the meaning of this do you know let me tell you نہیں بتا تو میں بتاتا ہوں to love someone you would have to have hate them کسی کو پیار کرنے کے لیے تمہیں اس سے یا اس سے نفرت کرنا ضروری ہے یا کسی سے پیار کرنے کے لیے تمہیں نفرت کرنا ضروری ہے نفرت کرنے کے لیے تمہیں خیال رکھنا ضروری ہے اور خیال رکھنے کے لیے تمہیں پیار کرنا ضروری ہے اب اس کو اور اچھی طرح سمجھتے ہیں to love someone you would have to have hate them کسی سے محبت کرنے کے لیے تمہیں اس سے نفرت کرنا یا ان سے نفرت کرنا ضروری ہے to hate them you would have to have cared for them cared میں ڈی نہیں آئے کرنے to hate them انہیں نفرت کرنے کے لیے you would have to have care for them تمہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے یا تمہیں خیال رکھنا ہے ایک نفرت کرنے کے لیے بھی اپنے دشمن کا خیال رکھنا پڑتا ہے and to care of them اور خیال رکھنا ان کا you would have to have love them جب آپ ان کا خیال رکھ رہے ہو it's mean آپ ان سے قیاء کرتے ہو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے آج تین گولن ورڈز ختم کیے ماشاء اللہ سے ہمارے یارہ لیسن ہو گئے یارہ لیسن میں ہم نے ایک گولڈن سینگ پڑا ہے اچھے الفاظ سنہاری الفاظ پڑے ہیں تو میں بھی پوسیبل ان سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے تو میں امید کروں گا آپ لوگ نے اچھی طرح محنت کریں گے اور یہ یاد کریں گے اگلے لیسن میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا www.english-language-online.blogspot.com موسیقی